اچھو آپ لوگوں سے میں سٹوری شیئر کروں گے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمارے دعائیں قبول نہیں کرتے تو آج سے ان کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ پاک ہمارے دعائیں ضرور قبول کریں گے بسم نحمر الرحیم السلام علیکم مرکو تھیر سلام علیکم بہت بہت سارا پیار کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سنگ اللہ پاک سب کو خوش رکھے اپنی زبان میں رکھے ہر اللہ پاک آپ کو ہر آفت سے بچائے دیر اور دیر خوشیاں دکھائیں آپ کے بچوں کی آپ کے بہن بھائیوں کی اور جو اس وقت پریشان حالیں جو رڑکیاں پریشان حال رشتوں کی اللہ پاک سب کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں اچھے گروہ سے رشتے آئیں بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے اور میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے دعا گو رہتی ہوں آپ لوگ کی دعا کریں کیونکہ ایک دوسرے کے جو ہم زبان سے دعا کرواتے تو وہ اللہ پاک زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے تو بہت گناہ کی ہوتے ہیں لیکن جب سامنے والا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ جلدی اللہ پاک قبول کرتے ہیں اور ویسے بھی ہر مسلمان کو ہر بہن بھائیوں کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو بس آج میرا ٹاپک ہے وہ بہت مزیک ہے تو ویسے تو میں ابھی جو صبح کا ٹائم ہے نو بجے کا بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد تو میں یہاں پر اسری کر رہی ہوں کیونکہ جمعہ ہے تو جمعہ کی تیاری پہلے سے ہی کرنی پڑتی ہے بچوں کا میں چروار اسری کروں گی اپنی کپڑے اسری کروں گی تو ویسے میں جو عام پہنے والے کے پہوتے ہیں تو میں وہ اسری کر کے رکھ لیتی ہوں اور ان کے اوپر بس ہلکی پھول کے اسری کرنی پڑتی ہے بچوں کی ٹی شیٹس ہوتی ہیں جینس ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ میں دیر تک جو ہے نا اسری نہیں کرتی ویسے بھی سب کو ہی بتا ہے کہ آج کل جو ہے بجلیے کے بلو کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا ابھی میں کمیشن وارسری کرنی کی بات اور بس میں نیپ لوں گی اور پھر بچے اسکول سے جب آنے گی اس کے بعد ان کے ساتھ ناشتر وغیرہ جو ہے پھر میں کروں گی تو آپ کو منہ ساتھ رہیے گا کیونکہ میں آپ کو ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی جو لیکن روٹین جو ہوتی ہے وہ بڑی ٹف ہوتی ہے کیونکہ سخت آپ کو جو ہے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے آپ کو بہت ساری دعائیں پڑھنے ہوتی ہیں دورت پاک پڑھنا ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے بچوں کو بھی دورستی جو ہے تیار کر کے پھر جا نماز پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس لیے دادہ مسئلہ ہوتا ہے ابھی لیکن خیر ابھی سے جب عادت پڑھے گی حالانکہ ان کو پروپر نماز نہیں آتی لیکن جب شروع سے بچوں کے عادت ڈالتے ہیں تو بچوں کی تھی عادت پڑھتی ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے نا بہت شکوہ کرتے ہیں بہت اس بارے میں سوچتے ہیں اللہ پاک ہمارے دعائیں قبول نہیں کرتے مجھے بڑی پہلے حیرت ہوتی تھی کیوں سوچتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالی ہمارے دعائیں قبول نہیں کرتے ہمارے دعائیں میں اثر نہیں ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالی نے میری کونسی دعائیں قبول کریا اور کونسی نہیں کریا اللہ پاک میری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے اس بات کا تو شروع سے بچپن سے ہی یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دعائیں ضرور قبول کریں گے اور پتہ ہے اللہ تعالی جس شکل میں آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مطلب آپ دو چاہرے ہوتے ہیں کبھی کبھی اس شکل میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی کسی اور طریقے سے کسی اور انداز سے جو ہے اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ پاک آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں کر رہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگ رہتا ہے آپ کا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے مجھے مانگتا رہے مانگتا رہے میں سنتا رہوں اللہ تعالیٰ کا آپ کے پر لارڈ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تک اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی تو یہ میرے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھلائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اور آپ لوگ سوچا کریں کہ اللہ پاک شاید ہماری اس کی دعا نہیں قبول کرے اچھا میں آپ کو اپنی پوزیٹیوڈی کی بات بتاتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے میرے چینل سٹارٹ کر رہا تو گروہ نہیں کرتا نہیں کرتا اتنے میرا چینل جو ہے اور خواتین کا آپ چینل لے کے تو اس کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہے جو میں آپ لوگ ساتھ ولوگ سیئر کرتے ہیں وہ کافی بہتر ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے اچھے نہیں ہوتے سب ہی کے اچھ ہوتے ہیں سب محنت کر دیں لیکن مطلب ان کا چینل بہت جلدی گروہ کر گیا لیکن میرا نے ہی کر رہا لیکن میں اس پہ نہ امیر نہیں ہوتی اور نہ ہی میں ان سے کوئی جیلسی کا شکار ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے سب کو کامیابی دیں اور اللہ تعالی جو ہے سب کی محنت کا اللہ تعالی صلع دیں سب کو لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بتا کیا سوچتے ہوں ابھی تو ان کے 1K میں 2K میں لوگوں کی ویوز آتے ہیں میرے تو انشاءاللہ دیکھنا ملینوں میں ویوز آئیں گے انشاءاللہ میری میری سوچ یہ ہے اپنی سوچ کو آپ ایسی ہی رکھیں کیونکہ اللہ تعالی نا اللہ تعالیٰ سے چھوٹ چھوٹ دعا ہی نہیں مانگے بڑی بڑی مانگے بڑا بڑا مانگے اللہ تعالیٰ تو اللہ کی ساتھ دیکھیں نا آپ کی وہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کون فرما دیں تو آپ کا ہر کام ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس ستے بھی اُس آ جائیں یا ہمارے بس یہ کام ہو جائیں نہیں یا ہمیں چھوٹا سا گھر میں جانے ہیں اللہ پاک آپ ہمیں بڑا سا گھر دیئے آپ ہمیں بڑی سی گارڈی خوبصورت سی گارڈی اللہ تعالیٰ آپ کی لئے مشکل کیا ہے آپ تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا اور ناؤ میری چھوڑ دیں کہ اللہ پاک ہمارے دعائیں قبول نہیں کرتے آپ کی جب دعا قبول ہوگی تو بس آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کس انداز میں ہمارے دعا قبول کرئی ہے اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کرتی ہوں ابھی میں بچوں کے ناشتہ بنا رہی ہوں یہ ناشتے کا وقت جو ہوتا ہے میرا ہوتا ہے مشکل کہ میری بیٹی کبھی فراتھا کبھی کے اگرس کبھی سامنے لے کے جاؤ تو کہتی یہ تھوڑی مانگا تھا میں نے کچھ اور مانگا تھا تو اس لئے ہر بچوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم میرا خزرتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوری شیئر کرتے ہوں تاکہ آپ لوگ بھی نا یقین ہو جائے آپ کو کہ اللہ پاکھ دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی لٹاتے کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں واپس بہشتے ہم جو ہے ہم انسان جو ہے نا بہت ناشکر ہیں صحیح قیاتی کہتے ہیں کہ انسان بہت ناشکر ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دینا تو وہ ہمیشہ نیکیٹیوی سوچے گا لیکن آپ لوگ آج مجھ سے سب پرامس کریں کہ آپ لوگ پوزیٹیف سوچیں گے اور ہمیشہ سیئر سیئر سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نامید نہیں ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی رقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر چیز سے نماز دیں گے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بس اچھا جی میں آپ لوگ کو موٹیویشنل سٹویو سناتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہو جائیں میری طرح جیسے میں موٹیویٹ ہو گئے اس کو سننے کے بعد ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز جو ہے سمندر جو ہے سمندری طوفان میں پھس گیا طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا آپ کو بتا ہے کہ جب طوفان آتا ہے سمندر میں تو پھر اچھے اچھے جو ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں تو وہ جہاز کے سب ہی مسافر جو ہے اس میں ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کی اور یہ بہت بڑا محرزہ تھا محرزاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ جو ہے تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے جزیرے پہ پہنچ گیا وہ ایک چھوٹے سے جزیرہ تھا جس پر کوئی بھی انسان وہاں موجود نہ تھا کیونکہ یہ ہر طرف سناٹہ اور ایک الگی جو ہے محولتہ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگا اے خدا تو کسی کو یہاں جو ہے مجھے بچانے کیلئے بھیج دے اے خدا کوئی معزہ کر دے جیسے تو انہیں مجھے بچایا ہے اس کی طریقے سے کوئی یہاں جہاز بھیج دے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو کیا نہیں کر سکتا تیر اختیار میں تو سب کچھ ہے تو وہ رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگتا رہا دوسرے دن میں یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا اور کہتا رہا اللہ پاک یہاں کس کو میری مدد کیلئے بھیج دے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کوئی جو ہے آپ وسیرہ بنا دیں لیکن اللہ تعالیٰ تو شاید اس کی پاس سن ہی نہیں رہتے اور وہ دلی دل میں مایوس ہوتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ سے روز دعائیں مانگتا مدد کی بھیگ مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا دو سے تین تین سے چار دن ایسے دن پر دن جو ہے گزرتے گئے وہ دعائیں مانگتا رہا آخر میں جب ایک مہینہ گزر گیا وہ مایوس ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ بس اب میرا کچھ چاہیے ہو سکتا میلے پور زندگی جو ہے اب یہی گزرے گی اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں تھیں کیونکہ وہ اللہ کے ذات سے مایوس ہو گیا تھا جیسے ہم انسان کرتے کہ ہم دعائیں مانگتے اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم ناومید ہو جاتے ہیں ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں ہم دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو آگے سنیں کہ آگے ہوا کیا اس نے جزیرے پہ ایک چھوٹی سی چھوپری بنائی لکڑیوں کی کہ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ مجھے یہی رہنا ہے تو پھر اس نے ایک چھوپری تیار کی وہ وہاں رہنے لگا کیونکہ اسے اب یقین ہی نہ تھا کہ اس کے لئے کوئی مدد کیلئے آئے گا اور وہ اس نے جو ہے اللہ کو پکان نہیں چھوڑ دیا تھا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا وہ ناریل کا پانی پیتا اور جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار گھڑتا تھا ایک دن اس نے مچھلی پکانی کیلئے جو ہے آگ لگائی اور اس کی لکڑیاں جو ہے ختم ہو گئی تو وہ لکڑیاں تلاش کرنے کے لئے نکل گیا جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جھوپڑی میں تو پوری آگ لگ چکی ہے اس کی جھوپڑی پوری جل چکی ہے اس کی لگائی ہوئی آگ میں سے کچھ چنگاریاں جو ہے اس کی جھوپڑی پر گری ہوں گی تو اس سے آگ جو ہے بھڑک گئی لکڑیوں میں اور اس کی جھوپڑی جو ہے وہ پوری جل گئی جب اس نے اپنی جھوپڑی جلتی ہوئی دیکھی تو اس نے اللہ سے عشق وغیرہ اس نے اللہ کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تُو نے کسی کو میری مدد کیلئے نہ بھیجا لیکن پھر تُو نے یہ کیا کیا کہ جب میں نے سوچ لیا کہ مجھے اپور زندگی یہیں گزارنی ہے تو تُو نے میری ایک جھوپٹی بنائے ہوئی تُو نے اس کو بھی چلا دی تُو اتنا بے رحم ہے اللہ تُو بہت برا ہے تُو بہت بڑا ظانیب ہے تُو بے رحم ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور وہ کہتا رہا کہتے کہتے وہ وہاں روتا روتا سو گیا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سے بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہوا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ اس سے کوئی بچانے آ گیا ہے وہ بحری جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا اس نے بڑے تجتس سے جہاز کی کپتان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں جو ہے سنسان جزیرے پر پسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے تو کیپٹان نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا یہ کپتان کیا بات کر رہا ہے لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھوپڑی کی یاد آئی اور وہ سمجھ گیا کہ کیپٹان اس جلتی ہوئی جھوپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا تو اسے احساس ہوا کہ جلتی ہوئی جھوپڑی میں آگ لگنا تو دراصل پلان تھا میری مدد کرنے کے لئے تاکہ میں اس جزیرے سے نکل سکوں اس نے سر پکڑ لیا اور وہ اتنا شرمندہ ہو گیا کہ میں اسے احساس ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بالے میں کیا کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو کتنا برا بلا کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی میری مدد کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھی ہم اللہ تعالیٰ کی منصوبوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم ناؤمید ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے شکر شکایت کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کتنے ناشکرے ہیں اپنی دعائوں پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں ایسا نہیں کہ اللہ پاک ہمارے سنتے نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں بس ایک جو ہے صحیح وقت جو ہے مقرر ہے ہر کام کا تو بس یہ چھوٹی سی میری کوشش تھی کہ میں آپ لوگ کو موٹیویٹ کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ دعائیں جو ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں تو اپنا خیال رکھیں گے مجھے تو امیاد رکھیں گے پھر آنویں نئے بلوک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ